دسکشن کی شروعات کرتے ہیں حضور کا جوڑ کی فیملی کو خوش آمدید کہتے ہیں محمد یوسف مشتاق احمد ہے نرم جاویدار with me اسلام علیکم once again and welcome back to the show والیکم السلام سو وہ کہتے ہیں نا کہ جب جو اوپر والا چاہ رہا ہوتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے چاہے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں کل آپ 11 اناؤنز بھی کریں مگر آج جو ہے اس 11 میں تبدیل ہوئی مجھے لگتا ہے ستکے کے بکرے اب ہمیں جو ہے نا وہاں قربان کرنے چاہیے وہ اس وجہ سے مشی بھائی جس طرح ٹیم ایشیا کپ میں شروع ہوئی تھی نا کھیلنا تو سب نے کہا تھا یہ ہماری ایشیا کپ کی وینر نظر لگ گئی ہماری ٹیم کو اتنی انجریز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال یاد آ گیا کہ مجھے میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ نظام تو اللہ ہی چلاتے ہیں یہ ہمارا یقین بھی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز بتا ہے کیا ہے کہ یہ کئی دفعہ یہ چیزیں ٹھیک ہے ایک دھچکہ ہوتا ہے پر لیٹ می ٹیلی یو ون ٹھنگ کہ یہ کئی دفعہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اس کا جو پکچر ہوتی ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی مگر یہ ٹیم کی بہتری کیلی ہوتی ہے اب یہ جو سارا سناریو کریئیٹ ہوئے نا کہ امام کا انجر ہو جائے نا امام بزنی گریٹ فارم ایکشلی امام کا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ دھچکہ لگا ہے کیونکہ وہ ایک تو بیٹسمن اوپر سے فارم بھی اس کی لگی ہوئی تھی تو ای تنک اس کا امام کا مجھے تھوڑا سا زیادہ لگا ہے فخر زمان کیا کیا جائے یہ اپیرنٹلی ابھی تک ہمارا لسٹ میں آخری میچ ہے ورلڈ کپ سے پہلے انشاءاللہ ہم یہ میچ جیتے ہیں اور فائنل جائے ہم فائنل ایک اور مقابلہ ہوگا بٹ فخر زمان فیلیس میں گنوانا نہیں چاہتی مگر پھر سے ہم ابھی سکرین پہ دکھائیں گے اور کیا کیا فخر نے کیا ستائیس رنز بنائے تھے انڈیا کے خلاف پچاس بولوں پہ ستائیس رنز بنائے تھے بنگلہ دیش کے خلاف تھرٹی ون بالز پہ چودہ رنز بنائے تھے بیس بولوں پہ نیپال کے خلاف اغوانستان کے خلاف جو تین میچوں کی سیریز ہوئی تھی ہماری اوڈی آئی اس میں تیسرا جو اوڈی آئی تو اس میں ستائیس رنز بنائے تھے تنتیس بولوں پہ تیس رنز بنائے تھے چونتیس بولوں پہ اور اگر میں پہلے اوڈی آئی کی بات کروں تو پہلے اوڈی آئی میں دو رنز بنائے تھے اور چار بولے سے فیس کی تھی اس سے پہلے اور پیچھے چلے ہیں نیوزیلینڈ میں 33 رنز اس سے پہلے نیوزیلینڈ میں 14 رنز اس سے پہلے نیوزیلینڈ میں 19 رنز اور پھر ایک 180 اس کا ضرور ہے کہ اس نے یہ اتنے سارے رنز چھوڑے تھے مگر فخر 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 آج تو یہ فورس چینج ہو گیا امام کے جو ہمیں بیک سپیزم کے وہ چیز آئی بٹ کیا حل ہے کیا سلوشن ہے ٹیم پاکستان کے پاس فخر زمان رسپونڈ اگر نہیں کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کھیلے کا طریقہ ہے وہ یہاں ادھر ہے یا ادھر ہے اس طرح کی بیٹنگ کرتا ہے کیونکہ اس کا اپنے سٹائل ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں بہتر ہونے کی گنجائش ہے اور میرا خیال ہے وہ خود بھی اس چیز کو مانتا ہوں گا اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ کافی عرصے سے کرکٹ کھیلا وہ اسی طریقے سے کھیلے گا چھوٹی موٹی چیزیں تھی وہ جو میں اس کے ساتھ بھی بات کی تھی ابھی بھی کہہ سکتا ہوں میرا خیال ہے کہ اگر یہ سٹائل تھوڑی چھوٹی کرے اور بالکل کو دلیور ہونے کا ٹائم دے نکلنے دے ہاتھ سے پھر کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ کیا کھیلے آپ پریمیٹ آپ کر لیتے ہیں کوئی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں یہ کھیلوں گا بالکل وہاں آئی نہ تو وہ مشکل ہو جاتی جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی دیکھیں کہ بالکل بلکل مو میں تھی اگر ارام سے چھوٹی ٹانگ ہوتی تو سیدھی درائیو لگ سکتی تھی فلٹس بند سکتی تھی لیکن اس کا ایک سٹائل ہے اس کو بدلنا اس کے ہاتھ میں چیزیں بتانا کروانا چیزیں بتانا کروانا چیزیں بہتر کر سکتا ہے اب اس طرح کا ٹائم جب بیٹ فارم آتی ہے تو لنبا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے طریقے سے کھلنا اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو یوسف سے ہم روکویسٹ کریں تو یوسف سوڑا سا ٹویورز کو بتا دے بہترین بہترین دیکھیں اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے ہمارے پاس ٹائم ہے پاکستان ٹیم کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے آج کیا ڈیٹ ہو گئی ہے ہمارے پاس اس وقت جس ڈیٹ پہ موجود ہے 14 سپٹیمبر ہم نے دوسری اکتوبر سے ایکشن میں ہو جانا ہے ورلڈ کپ میں ساید مچ کھیل وام اپ مچ کھیلے کے اس کے بعد ہم دو جو کولیفائی کر کے آئے ہیں ٹیم کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے ٹائم نہیں ہے ٹائم پاکستان کے پاس فخر کو واپس بھیجا جائے نسی اے میں جا کے ٹیکنیک سہی کرو ابھی تو ٹائم نہیں ہے ابھی اس سے جلد سمجھیں اچھا یہ فخر ہے جو مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید ان کی بیٹ لیفٹ بھی بہت سوال ہے پوچھ رہی ہوں کہ وہ آپ بتائیں گے کہ وہ نیچے آنے میں لیٹ ہوتے ہیں بعض چیزیں کچھ ایسی ہیں جو سب کے لیے میرے لیے بھی ہے میرے لیے تو ٹھیک ہے مجھے نہیں دوسروں کے لیے ہوگا جب آپ نے کچھ چیز کھیلنی ہے پہلے تو اس کا انتظار کرنا ہے کہ بال تو ہاتھ سے نکلے کہ بال کونسی آرہی ہے پھر ہی آپ کچھ کریں گے باہر جا رہا ہے پیچھے پڑھ رہا ہے جب وہ بول ہاتھ سے نکلے گا آپ مجھے پتا چل گیا کہ یہ بول یورکر ٹائپ ہے تو میری ٹانگ اور میں یہاں ہوں گے تو پھر میں اس کو ایسے کیل سکا اگر میں یہاں ہوں گا تو اگر آپ دیکھیں گے اس طرح نکلا بیچ میں سے بلکل بیچ میں سے ڈبلکل تم دیکھیں گے بلکل بیچ میں سے ڈبلکل بیچ میں پھر میں تک مفیدن میں چیز میں زیادہ کہ یہ جو ہے لنسک پہلے ہم conductů اس کے ساتھ ہی جائے گا اس کے ساتھ ہی جائے تو اس نے یوں کیا فل فیس آگے اس نے یہ کیا ایزی ہے اب ادھر سے تو بابر یہ نہیں کل سکتا جی تو وہ ادھر ہی ہے ادھر سے کھیلا اس کے کنٹرول میں چیزیں جتنا آپ اپنے پاس رکھیں گے چن کے نیچے رکھیں گے بال کو آنے دیں گے ہاتھ سے نکلنے کے انتظار کریں گے اتنا ایزی ہو جائے گا بلکل اور مرال کی پھر بات کریں گے پھر اگلا ایک پھر وہ آتا ہے کہ مگر اس پیئر کا مرال کیا ہوتا ہے جو کہ بینچ پہ موجود ہوتا ہے جس نے کل گیارہ دیکھی اور گیارہ میں دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے جبکہ میں پرسٹ آپشن تھا پھر بھی میرا نام نہیں آیا شاید خان آفریدی ہمارے اپنے لالا نے ہمیں جوئن ان کیا ہے لالا کو اس کانورزیشن میں ایڈ اپ کرتے ہیں لالا حالات بدل گئے جذبات بدل گئے ایسا ساتھ بدل گئے پلائنگ 11 جو کل آناؤنس ہوئی وہ آج تبدیل ہو گئی اسلام علیکم ساروں کو ہمارا تھا دو گنٹے کا جو شو ہم نے کیا ہے وہ شو کا کیا ہوگا ہم نے کس کس پلیئر کو ڈسکرس کیا ٹوٹلی یقین مانے مجھے میں نے جب دیکھا نا ٹی وی کی اوپر ٹیم کو دیکھا میں نے پھر میں نے دیکھا لائیو آرہا ہے کہ کوئی پرانا میچ آرہا ہے جو ہم ڈسکرس کر رہے تھے اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اناؤنس نہیں کرنا چاہیے ٹیم کو آخر میں کیا کرنا ہے سویرہ میرے خیال میں امام کی انجری اور پھر زہری بات ہے فخر کے ایک اور چانس دیا گیا اور میرے خیال میں ابھی جس طرح ہم بات کر رہی تھی دونوں بیکسمن اچھے لگ رہے ہیں یہاں پہ وہی والی بات ٹیکنیکل بات ہے محمد یوسف کو کرنی چاہیے لیکن میں یہاں پہ کر رہا ہوں یہاں پہ بابر کو اگر آپ نے دیکھا ہے کور کی طرف جو شوٹ مارا اس نے پوش کیا ہے بال کو آنے نہیں دیا پوش کیا ہے جو شفیق نے چوکا مارا ہے اس کو بال کو آنے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا بال پہ جاؤ گے تو آؤٹ ہوگے یا اوپر چلے جائے گا بال یہاں پہ بال کو آنا پڑے گا تو اگر میں غلط ہوں تو محمد یوسف مجھے بتا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ ٹھیک ہے فخر کی ویسی بچاری کی فارم نہیں لگی ہوئی تھی ساتھ میں تھوڑا یہ تھا کہ شفیق جو ہے وہ نیا بیٹس میں ہے نیا میچ کھیل رہا ہے پہلا میچ کھیل رہا ہے اس میں تو آئی میین کہ ریسپونسیبیلیٹی بڑے گی اور ریسپونسیبیلیٹی لینی پڑے گی باقی اوورال ٹیم کا کومبینیشن اچھا ہے لالا عبداللہ شفیق کیا آپ نے بات کی یس کونفیڈنٹ دیکھے جس طرح سٹارٹ آف کیا کونفیڈنٹ شوٹ ایک وہ سمجھ کے اس سیچویشن کو اس سیناریو کو سمجھ کے بال کی ٹریجیکٹری کو سمجھ کے جو ہے انہوں نے وہ شوٹ مارا بات عبداللہ شفیق کی اگر میں ابھی منٹل سٹیٹس کی بات کروں اس وقت ایک لڑکا جو کہ ہمارا بیک اپ اوپنر ہے بیک اپ اوپنر کی طرح اس ٹیم کا حصہ ہے کل جب گیارہ ناؤنس ہوتی ہے تو وہ گیارہ میں نہیں ہے اس کی جگہ ہم ایک ایسے اوپنر ایک ایسے پلیئر کو اوپنر رکھتے ہیں جس نے آج تک اوپن نہیں کیا لیس ٹیم ہے آج فورس فلی جب امام کے بیک سپازم ہوتا ہے تو پھر اس کو لایا جاتا ہے مطلب آپ صرف ایک منٹل سٹیٹ اس کی ڈیفائن کر سکتے ہیں عبداللہ شفیق کس وقت کیا ہوگی دیکھے سویرا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ جیسا لوگیں جیسا سوچو کہ ویسے ہوگا نیگیٹیو جاؤ گی تو نیگیٹیو اس کو پوزیٹیو ایک اپورچنیٹی سمجھ کے اسی طرح کی بھی اپورچنیٹیز ملتی ہے نا مشیبہ انجیڈ ہوئے میرا نام آگیا پاکستان ٹیم ہے اللہ نے مجھ سے ریکارڈ کرا لیا تو اسی طرح یہ اپورچنیٹی ملی ہے ان کو تو اس کو اویل کرنا چاہیے اس کے لیے ورلڈ کپ کے لیے اچھا ہوگا اور میرے خیال میں اسی طرح یہ اپورچنیٹیز آتی ہے کبھی کبھار آپ کو ریڈی رہنا پڑتا ہے راہول کا کیا تھا کیر راہول کا اسی طرح ہی ہوئے سارا کچھ اس کا تو سامان بھی گراؤنڈ میں نہیں تھا